السلام علیکم روٹیٹس کیونکہ جو زمین ہے وہ گھومتی ہے اپنے ایکسس پر دردہ سن سیمس to move from east to west اس وجہ سے جو سورج ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ move کرتا ہے دہ اینشن گریگ جو پرانے زمانے کے جو یونانی لوگ ہیں used to say وہ کہتے تھے دردہ سن کارڈ ہیلیوس جو سورج کا خدا ہے ہیلیوس draw his chariot وہ اپنی بگی کو جہے وہ چلاتا ہے across the sky across زینی زمین آسمان پہ چلاتا ہے they told this story about him وہ یہ کہانی بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہیلیوس had a son named python ہیلیوس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام python تھا the boy was brought up by his mother اور جو لڑکا تھا وہ اپنی امی کے ساتھ تھا one day ایک دن he decided to visit his famous father اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مشہور اببو کے پاس گھومنے جائے گا گھومنے کا فیصلہ کیا اس نے he traveled to his palace in the east اس نے اپنے اببو کے مشہور کی طرف جو محل تھا اس طرف صفحہ کرنے کا فیصلہ کیا ہیلیوس was very happy to see his son ہیلیوس اپنے بچے کو دیکھ کر اپنے پیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا and promised him anything he wanted اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ جو چاہے جائے گا وہ جو چاہتا ہے وہ اسے دے گا python said python نے کہا let me drive your chariot across the sky مجھے آپ اپنی بگی جو ہے وہ چلانے کے لئے دیں آسمان پر then all my friends will see me and say تاکہ میرے سارے دوست جو ہیں وہ مجھے دیکھے ہو گئے there goes python ہیلیوس's son وہ دیکھو جا رہا ہے python ہیلیوس کا بیٹا ہیلیوس was horrified ہیلیوس بہت پریشان ہوا کیونکہ he begged him اس نے اس سے کہا کہ please choose something else کچھ اور مانگ لو my horse are wild and powerful میرے گھوڑی جو ہے وہ جنگلی اور طاقتور ہیں and you won't be able to control them اور تم انہیں قابو نہیں کر پاؤ گے but python would not change his mind لیکن python نے اپنا mind جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بدلا اور اس نے زد کی and ہیلیوس had to keep his promise اپنے وعدہ لبھایا the next morning اگری صبح as his father watched anxiously اس کا بجہ تھا وہ دیکھ رہا تھا فکر کے ساتھ python climbed onto the chariot of the sun جب وہ python جو تھا وہ سورج کی بگی پر چڑھا the horses started out on their heavenly path اور پھر جو گھوڑے تھے وہ اپنی جنتی سفر پر کرنا شروع کر دیا the horses could feel that their driver had no experience in driving a chariot جو گھوڑوں کو they pulled the sun very close to earth they pulled the sun very close to earth again پھر دوبارہ وہ ستاروں کی قریب گئے اور پھر دوبارہ زمین کی طرف آئے many cities burnt into flames جس کے وجہ سے بہت ساری جو جو شہر تھے وہ جل کے خاک ہو گئے if this continued اگر ایسا ہوتا رہتا earth would be destroyed زمین تباہ ہو جاتی Zeus king of the gods خدا کا خدا جو Zeus تھا new جانتا تھا he had to do something کہ اسے کچھ کرنا ہوگا he threw a bolt of lightning اس نے ایک روشنی کا گولہ جو تھا وہ پھینکا اس پائیتھون کی طرف it hit پائیتھون جو پائیتھون کے جا کے لگا throwing him out of the chair جس کے طرح سے وہ بگی سے گر گیا the boy's burning body fell to the earth like a shooting star and is stretched into the river جس کے لئے سے اس لڑکے کی جو جلتی ہوئی body تھی وہ زمین پر آکے گری ایک shooting star کی طرح ایک چھوٹے ستارے کی طرح اور جا کے نردی میں گری پائیتھون's brother سگنس جو پائیتھون کا بھائی تھا سگنس watched him fall وہ اس نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا سگنس hurried to the river سگنس بھاگ کے ریور تک پہنچا دریا کی قریب پہنچا and tried to find پائیتھون's body اور پائیتھون کی بھاڈی کو جھونا شروع کر دیا as the gods watched from mount olympus اور سارے خدا جو تھے وہ mount olympus سے دیکھ رہے تھے they thought انہوں نے سوچا they looked like a swan driving for foot وہ سب انہوں نے سوچا کہ جب سگنس بھاگا اپنے بھائی کو بچانے کے لئے ویسا لگ رہا تھا جیسے ایک swan جو تھا اپنے خانے کے لئے جبکی لگاتا ہے ویسا لگ رہا تھا تو reward انہیں اس لیے اس نے اس کو جو خدا تھے انہوں نے سگنس کو انام دیا for his affection for his brother اپنے بھائی سے پیار جتانے کے لئے انہوں نے اس کو انام دیا the gods put him in the heavens as a sickness the swan اور پھر خدا نے اس بچے کو سگنس کو جنت میں رکھ دیا سگنس کو swan سگنس the swan کے نام سے even today یہاں آج تک you can see him there yourself on a warm summer evening آپ آج بھی اسے دیکھ سکتے ہیں خود on a warm summer evening گرمیوں کی شام میں you can find a summer triangle of three bright stars جہاں پر آپ کو گرمیوں کے موسم میں ایک تین آپ کو چمکتے ستارے نظر آئیں گے triangle کی صورت میں reminding us to be loyal to our brothers and sisters جس جو ہمیں یاد لاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو پیاس کر سنا چاہیے اور رفعہ دار ہونا چاہیے thanks موسیقی